بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹس ویدو بید بھٹی میں آپ کو خوشحام دید گزشتہ روز میں نے جو وی لاغ بنایا تھا اس میں آپ کو بتایا کہ اسلامباد کے حوالے سے سینٹ کی کیا پوزیشن بن رہی ہے یوسف رضا گلانی جیتیں گے یا حافیظ شیخ جیتیں گے کس کا چانس زیادہ بن رہا ہے اس میں فیاض راجہ صاحب نے بڑی اچھی معلومات دی آج سیٹویشن مزید انٹرسٹنگ ہو گئی ہے اور وہ سندھ کے حوالے سے ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر پیپرز پارٹی کی حکومت ہے آسف زرداری ماسٹر مانے جاتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی گیم کر جاتے ہیں ہارس ٹریڈنگ جس طرح دوزار اٹھارہ کے اندر بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوتی کے پی کے حکومت میں لیکن اب جو سیٹویشن سندھ میں بنی ہے اور وہی سے سیٹویشن بدلنی تھی کیونکہ اس وقت جنگ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر میجورٹی کس کی ہوتی ہے حکومت پور امید ہے کہ ان کی تقریباً اکامن فیصد جو نمائندگی ہے سینٹ کے اندر ہو جائے گی جس کے بعد سیٹویشن حکومت کے ہاتھ میں آ جائے گی کیونکہ اکثر جو بل ہوتے ہیں وہ پاس ہونے ہوتے ہیں سینٹ سے جا کے اور وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتے تھے کیونکہ حکومت کی وہاں پہ اکثریت نہیں ہے اب اس وقت ساری لڑائی اسی چیز کی ہے اور دوسری اس وقت جو اپوزیشن نے گیم کھیلی ہے یعنی پی ڈی ام نے ملجول کر وہ یہ ہے کہ یوسر رضا گلانی اگر اسلام آباد سے جیت جاتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے حکومت کے حامیوں کے لیے ایک بڑی پرشان کن بات ہوگی کہ حکومت حکومت ہار جائے تو یقیناً ایک پرشانی کی بات ہوتی ہے لیکن اس میں سیٹویشن جو ہے وہ ایسی نظر نہیں آ لی اس وقت اسلام آباد حکومت کے ہاتھ میں کے پی کے جو ہے وہ بھی تحریک انصاف حکومت کے ہاتھ میں ہیں بلوچستان بھی ان کے ہاتھ میں ہے اب سندھ کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ طریق انصاف کے تین ایم پی ایز اگبا ہو گئے خورمشیر زمان ایم پی اے ہیں ماں کے انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے لیکن دو کے ویڈیو میسیجز جو ہیں وہ اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل ہو گئے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ ان کو پیسے لے کر ٹکٹ دیا گیا ہے تو ہم پیسے لینے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے وہ الگ بات کہ جہاں وہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں یعنی پیپلز پارٹی تو وہ ان سے بھی مبینہ دور پر ان کو پیسے مل رہے ہیں جس وجہ سے وہ وہاں پہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں اور ان کے حوالے سے ویسے بھی دسمبر میں خبریں سامنے آگئی تھی کہ تحریک انصاف کے تین ایم پی اےز ہو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش ایک کر رہے ہیں اور ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں ہے کریم بخش گبول شہریار شر اسلم عبدو یہ تین ایم پی اےز ہیں اس کے بعد جماعت اسلامی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یوسف رضا گلانی کو سنٹر کے اندر یعنی وفاغ میں سپورٹ کریں گے لیکن اب جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس سے الگ رہیں گے وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے اس کے علاوہ سندھ کے اندر جو انتخاب ہو رہا ہے وہاں سے بھی جماعت اسلامی غیر حاضر رہے گی لیکن کے پی کے اندر جماعت اسلامی وہاں کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے کوئی اپنا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کرے گی تو یہ ایک طرح سے خبر جو ہے پی ڈی ایم کے لیے بھی پریشان کن ہے کہ ان کو جماعت اسلامی کی سپورٹ نہیں مل رہی ویسے ہے تو ان کا ایک ایم اے نہیں تو خیر رفو ایک الگ بات ہے لیکن ان کی سندھ اسمبلی میں ایک سیٹ ہے اچھا اس کے بعد اب بین مدے پہ آتے ہیں سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے میں ساری ایک میرے پاس مطلب میں ریکارڈ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو کچھ چیزیں سمجھا جائیں گی سندھ کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے گیارہ سیٹوں پر انتخاب ہو رہا ہے جن کے اندر سات جنرل سیٹیں ہیں دو خواتین کی سیٹیں ہیں اور دو ٹیکنو کریٹ یعنی سات جنرل سیٹیں اور چار ریزرڈ سیٹیں ہیں جو میں دو خواتین دو ٹیکنو کریٹ پیپرز پارٹی یہ گیم کر رہی ہے کہ اس نے گیارہ کی گیارہ سیٹوں کے اوپر اپنے کنڈیڈیٹ کھڑے کر دی ہیں اور اسی بات سے کہا جا رہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کی کوشش کی جاری ہے عاصف علی زرداری کی طرف سے اور این ممکن ہے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے عاصف زرداری گیم بھی اسی طرح کی ڈالتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے تو وہ جیسے ہی وہ فیصلہ آیا ہے کہ جی بیلٹنگ سیکرٹ ہوگی بات ازام والا بات ہے کہ اس کو ٹریز کیا جا سکے گا یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ایسا کوئی کام کرے گا تو جو لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور اپنی اپنی پارٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں جن میں تحریک انصاف کے بدکشمتی سے یہ تین ایم پی ایس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور اس طرح کہ لوگ جب سیاسی جماعتوں میں ہوں گے ہمارے نمائندے ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں جی ملک میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کر کے بیچتے ہیں وہ پارٹی اور پارٹی کے منشور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے لیڈر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور ہم تبدیلی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی خیر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے اندر ٹوٹل کتنی سیٹھ ہیں ایک سو اٹھ سٹھ کا کل ایوان ہے یعنی ایک سو اٹھا سٹھ سیٹھ ہیں جنرل سیٹھ کے لیے جو ووٹ درکار ہیں وہ چوبیس ووٹ ہے یعنی ایک جنرل سیٹھ پہ کسی سینیٹر کو منتخب ہونا تو اس کے لیے چوبیس ووٹ اس کو ملنے ہیں چھپن ووٹ جو ہیں وہ مخصوص نشیستے جو بھی ہیں چاہے وہ خواتین کی ہیں یا وہ ٹیکنو کریٹ کی ہے تو اس کے لیے چھپن ووٹ درکار ہیں تو اس کے بعد اس کا انتخاب ہوگا 99 سیٹھیں یعنی ایک سو اٹھ سٹھ میٹ سے 99 سیٹھیں پیپرز پارٹی کے پاس ہیں اور جس میں وہ بڑی آسانی سے چار جنرل سیٹھیں اور ایک خاتون کی اور ایک ٹیکنو کریٹ جو ہے جیت سکتی ہے یعنی کلکولیشن اگر آپ دیکھیں 99 سیٹھوں میں چار جنرل نکلائیں گے ان کی اور اس کے بعد ایک خواتین کی نکلائے گی 56 پہ اور ایک ٹیکنو کریٹ کی نکلائے گی لیکن اگر یہ دو نکالنا چاہتے ہیں چاہے وہ ویمن کی ہو یا ٹیکنو کریٹ کی ہو تو اس کے لیے ان کو 112 ووٹ چاہیے اور اس کے بجائے یہ ہے کہ 99 ووٹ ان کے پاس آلریڈی ہیں 13 ووٹ اگر یہ کہیں سے منیج کر لیتے ہیں کسی کو خرید لیتے ہیں جیسے یہ تین طریقہ انصاف کے لوگ مبینہ طور پر انہوں نے ویڈیو میں آنمی جالی کر دیا ہے تو یہ تین لوگ اگر آپ ان کی طرف ڈالیں 102 ہو گئے اس کے بعد ان کو مزید جو ہے وہ 11 لوگ اور چاہیے اب اس میں فیصلہ یہ ہونا ہے کہ تحریک لبیک کے سندھ اسمبلی کے اندر تین ایمپیئرز ہیں اب تحریک لبیک ابھی تک یہ اطلاعات کے مطابق ان سے پیپرز پارٹی نے اطابق کیا لیکن انہوں نے ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا الان نہیں کیا الگ رہنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی وہاں پہ تحریک انصاف ہے سندھ کے اندر اور تحریک انصاف کے ساتھ کیونکہ کچھ نظریاتی اختلافات ہیں پیپرز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اور اس کا وہ میں آپ کو مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ سلمان تاثیر کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں امتاز قادری کو پانسی کی صدا ملی تھی اس وجہ سے پیپرز پارٹی کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ آسیہ بی بی کو جو رہا کیا گیا تھا وہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں رہا کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف حکومت اور ان کے وزیراعظم عمران خان نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو کہ اسلام یا تحریک لبیہ کے نظریات کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جس طرح حال ہی میں جس طرح یہ فرانس کے حوالے سے درنا ہوا تھا اس کے بعد حکومت کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائے تیسرا امپورٹل نکتہ اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کریں ان کے تین ارکان بک جاتے ہیں پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ ایک خوشش کہہ رہی ہے ہر کسی کو خریدنے کی تو اس پہ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ طریقہ لبیگ کی جو قیادت ہے اس وقت سعاد رزوی جو کہ علامہ خادم رزوی کے بیٹے ہیں وہ اس بارے میں کیا ایکشن لیتے ہیں جیساں عمران خان نے دوزار اٹھارہ میں اپنے بیس بندے نکال دیئے تھے کیا یہ بھی پارٹی میں سے اپنے بندے نکالیں گے اگر یہ منشور کے خلاف جاتے ہیں پارٹی گائیڈ لائنز کے خلاف جاتے ہیں تو خیر یہ بات میں ڈیسائیڈ ہوگا یہ کیس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ تو ان ٹائم بتا لگے گا یا غیر حاضر رہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ پانچ پانچ جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی ٹوٹل سٹینٹھ ہے سکسٹین نائن ٹھیک انتر ان کے ووٹر ٹوٹل جس میں سے پی ٹی آئی کے تیس ہیں اور یہ اپوزیشن جماعت ہے اپوزیشن لیڈر بھی انہی کا ہے تیس سیٹیں تحریک انصاف کے پاس ہیں دوسری ایمکیوم ہے جس کے پاس اکیس سیٹیں ہیں اس کے بعد جی ڈی اے ہے گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس سندھ کا اس کے پاس چودہ سیٹیں ہیں ٹی ایل پی کے پاس تین ہیں اور ایم ایم اے یعنی متحدہ مجلس اعمال جس میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اور مذہبی ایک چھوٹی موٹی جماعتیں تھیں ان کا ایک ہے وہاں پہ اگر ٹی ایل پی کا اور ایم اے می کا ایک بندہ نکال دیں تو یہ بنتے ہیں سکسٹی فائٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف جی ڈی اے اور ایم کیوم مل کے تین سیٹیں جنرل کی اور دو ریزرف سیٹیں بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ اس طرح سے جو بھی سیٹیں چاہیے ہیں ایک جنرل سیٹ کے لیے بہتر سیٹیں ٹوٹل ہوں پینسٹ ان کی بن رہی ہیں لیکن وہ جو باقی لوگ ہوں گے اسمبلی کے جو باقی ارکان ہیں چاہیے پیپلز پائٹی کے بھی تو اس میں پریورٹی ووٹ ہوتا ہے پہلے نمبر دوسرہ نمبر تیسرہ نمبر چوتھا پانچ پانچ سٹھا یعنی گیارہ اگر کینڈیڈٹ ہیں تو گیارہ پریورٹیز ہوں گی تو تحریک انصاف سمیت یہ باقی جو اتحاد ہے پوزیشن کا یہ پانچ سیٹیں تو بڑی ایزی لی نکال سکتا ہے جس میں تین جنرل کے سیٹیں اور دو ریزرف سیٹیں ان میں پی ٹی ای کے جو جنرل سیٹ پہ امیدوار ہیں وہ فیصل وابڈا ہیں اور ٹیکنو کریٹ پہ پی ٹی ای نے سیف اللہ عبدو کو کھڑا کیا ہے جس کے اوپر سارا ایشو کھڑا ہوا کہ شاید ان کو پیسے لے کر جو ہے وہاں پہ ٹکٹ ملی جو تین ایم پی ای ان میں خلاف ہوئے ایم کیم کے طرح سے فیصل سبزواری ہیں جنرل سیٹ کے اوپر اور خالدہ عطیب خاتون سیٹ کے اوپر ہیں اس کے بعد جی ڈی اے نے پیر صدر الدین شاہ کو جنرل سیٹ پہ کھڑا کیا چھپن سیٹیں چاہیے ریزرف اور دو ریزرف ہیں ان کے پاس ایک خاتون ایک وہ ان کی یہ پانچ سیٹیں تو نکل جائیں گی اب بات کرتے ہیں کہ پیپرز پارٹی کیا گیم کر سکتی ہے کہ سندھ کے اندر سے وہ جو ایک فرق ڈالنا چاہتے ہیں طریقہ انصاف کہ کسی بھی طرح تحریک انصاف سینٹ کے اندر بڑی جماعت نہ بن سکے یعنی اتحاد کے ساتھ مل کے ویسے بھی وہ سنگل میجورٹی والی پارٹی بھی بنے گی اٹھائی سے تیس یا اکتیس ان کے سینٹر ہو سکتے ہیں اس کے بعد ان کے جو اتحادی ہیں بلوچستان سے ہو گئے سندھ سے ہو گئے پنجاب سے ہو گئے ان کو ملاج علا کے تحریک انصاف کو ففٹی ون پرسنٹ اٹلیس جو ہے وہ سینٹ میں اپنی میجورٹی شو کرنی ہیں اس کے بعد ان کا اپنا چیرمنٹ سینٹ ہو گا اس کے بعد وہ جو لیجسلیشن میں مسئلہ آ رہا تھا کہ اپوزیشن پہلے مسترد کر دیتی تھی حکومت کوئی بھی بل پاس کرتی تھی قومی اسمبلی سے مجبوراً پھر اس پہ جوائنٹ سیشن بلانا پڑتا تھا تو یہ سارا مسئلہ حال ہو جائے گا اسی چیز کو روکنے کے لیے اپوزیشن سب کچھ کہہ رہی ہے جس میں پی ڈی ایم خاص طور پر مطارقہ آسی ویسی زلزاری بھی اور اس کے بعد نواز شریف خاص طور پر کیونکہ ان کو ٹینشن یہ ہے اگر طریقہ انصاف کے پاس مجورٹی آگئی سینٹ میں اس کے بعد وہ قانون سازی جو کہ اس سے پہلے یہ روکتے رہے ہیں وہ رک نہیں پائے گی اور اپوزیشن کو اس سے مزید خطرات ہیں ٹینشن ہے اس میں بہت سارے احتساب کے معاملات کے اوپر قانون ہیں وہ بھی نہیں پاس ہو سکے اور ویسے بھی حکومت کو ٹینشن بھی دی جاتی تھی پھر بیوروکریسی ایک بہت بڑی اس میں ٹینشن ہے کہ بیوروکریسی خود نہیں چاہتی کہ طریقہ انصاف کو مجورٹی ملے سینٹ کے اندر کیونکہ بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہاں سے کوئی بھی قانون پاس ہوگا گورنمنٹ جو چاہے گی پاس کرا لے گی اسے بیوروکریسی کو بھی نقصان ہوگا نا کیونکہ اس وقت ملک میں جو گورننس کے مسائل ہیں اس میں بیوروکریسی بھی ایک بہت بڑی ہرڈل ہے خیر اب واپس آتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کرنے جاری ہے کیا وہ تین بندے جو ٹی ایل پی کے ہیں اور ایک ایم 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 کھڑے ہی اس لیے کیے کہ کسی بھی طرح ہاؤس ٹیڈنگ کر کے وہ گیم ڈالیں ٹھیک ہے اب اس میں تحریک انصاف کے بھی تین آپ ان کی طرف ڈالیں یہ جو اس وقت مبینہ طور پر اگواہ ہو گئے ہیں یعنی جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا جھکاہ شوک کر دیا یہ تین بھی آپ اگر ان کی طرف ڈالیں تو ایک سو پانچ ہو گیا تو این امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی اپسٹ کر دے گی سل سے اور اسی چیز کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آسفلی زرداری سب پہ بھاری وہ کوئی نہ کوئی گیم کر سکتے ہیں باقی طرح سے تو حکومت نے کنٹرول کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ تین مارش کو یہاں سے کیا کہانی بنتی ہے اور پھر سینٹ کا نقشہ کیا برامد ہوتا ہے یہ سارا جو ایک سٹیٹسٹیکل اعداد و شمار بہنے سارے آپ کے سامنے رکھے ہیں پیپلز پارٹی کو وہ بارہ ووٹ چاہیے تیرہ ووٹ پوٹر یعنی ایک سو بارہ ووٹ اگر ان کے ہو جاتے ہیں تو ان کی دو ریزر سیٹیں اس پہ خواتین پہ نکلتی ہیں اور دو ہی ان کی ٹیکنو کریڈ پہ نکل آئیں گی اور اس کے بعد جو جرنل سیٹ ہے ان کی وہ بھی جو ہے چار کے علاوہ کوشش ان کی ہوگی کہ پانچویں بھی نکل آئے اور اس کے لئے بھی جوڑ توڑ کرنا پڑے یا پریورٹی کے حوالے سے ان کو اگر ووٹ پڑ گیا تو یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے طریقہ انصاف کے لئے بھی اور جو الائنس کی جماعتیں ہیں سندھ کے اندر ان کے لئے بھی خیر ناظرین ابتہ کے لئے تا ہی مزید جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ